بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوشامدید اور بات کی جاری ہے غیر قانونی تاریکین وطن کے حوالے سے ان اپنے پیاروں کے حوالے سے جو بہتر مستقبل کی لالچ میں ایک بار پھر جانسے میں آئے اور بیرون ملک جانے کی لالچ میں اپنے گھر کو سنبھالنے پالنے پوسنے کے نام پر دھوکہ کھایا اور اس کے بعد کس کس طرح سے زندگی گزاری بریک سے پہلے ہم نے آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروائی جو پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن آج کرب اور تکلیف کے عالم میں ہے اٹھارہ ماہ کی سزا کاٹ رہا ہے اپنے خاندان قبیلے سے دور مقصد یہ تھا کہ بیرون ملک جائے وہاں جا کر ایک بہتر روزگار کمائے اور اپنے گھر کا سہارا بن سکے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا آج وہ ایک جیل میں پڑا گل سڑ رہا ہے اور انتظار کر رہے کہ کب اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور اپنے پیارے وطن واپس آئے گا یہاں آ کر ایک زندگی کو دوبارہ سے شروع کرے گا تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ آج موجود ہیں جو یہ تمام سفر کاٹنے کے بعد پاکستان آئے ان کے چہرے بلر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے فرضی نام رکھے جا رہے ہیں تاکہ آج پاکستان آنے کے بعد یہ اپنے گھر کا اپنے خاندان قبیلے کا سہارا بن چکے ہیں اشواق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرضی نام ہیں چہرہ ان کا بلر کر دیا گیا ہے تاکہ وہی بات کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اشواق صاحب مجھے یہ بات بتائیں کتنا عرصہ پہلے آپ باہر گئے اور کس رستے سے گئے میں دیسمبر میں گیا ہوں پانچ ماہ ماں میں رہت کیا ہے اور یہ راستہ بڑا خراب ہے میں یہاں سے گیا ہوں ایران ایران کا ویزہ لگوا کے گیا ہوں ایران ویزے سے گیا اپنے پاسپاٹ시죠 اپنے پاسپاٹ کرتے ہیں پیرس کا 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 گیا تھا مجھے مجھے سہل جوا친 نامی ایجنٹ ہے میرا پیرس کا کا گیا تھا اس نے کہا زرین جائیں گے زرین جا کے وہاں سے آپ کا پیرس کا ویزا لگایا جائے گا جبکہ ہم ایران گئے ہیں وہاں سے ہمیں ایرانی ایجنٹوں نے ریسیف کی ہے اور ہمیں بڑے ہی غلط راستوں سے وہاں سے وہ لے کر گئے ہیں کہ جو کہ پہاڑوں پہاڑوں کے اوپر سے جنگلوں میں سے گزرتے دو راتیں گزار کے دو دن گزار کے ہم نے وہ راستے بڑے دشوار راستے کروس کی ہیں راستے میں ہم نے لاشیں دیکھی ہیں اور بڑا کچھ ایسا دیکھا ہے جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اگر آپ کا کوئی لاشیں جو لوگ نہیں جا سکتے تھے تھکے ہیں نہیں چال سکتے ہیں کسی کو چوٹلا گئی ہے تو جو ایجنٹ آپ کو ریسیف کرتا ہے وہ اپنی اس کی ایک گیم ہوتی ہے جو بندے ہوتے ہیں اس کی گیم ہوتے ہیں دو سو تین سو بندہ جتنا بھی اس کی گیم کا حصہ ہیں اگر ایک بندہ پکڑا گیا تو ساری گیم پکڑ گئی وہ اس چکر میں گیم نہ پکڑی ہے اس بندے کو وہ خود مار دیتے ہیں وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں اس کی زندگی اور یہ حقیقت ایسے ہی ہے خالی ہم لڑکے نہیں بہت سی فیملیاں بچے افغانی فیملی جی 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 خواتین بچے فیملیاں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں بڑا کچھ غلط ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں آپ بات کریں کیا غلط ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے جو ڈنکر ان کو ڈنکر کہتے ہیں اگر ان کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو انہوں نے اس کو مطلب کہ غلط طریقے سے یوز کرنا ہے اگر وہ نہیں مانے گی تو اس کو مار دینا ہے ان کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایرانی ایجنٹ ہے سوہیل جوید نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہاں سے پیرس ڈیکٹ ویزا لگوا کے جائیں گے سوہیل جوید پاکستانی ہے جی پاکستانی ہے پاکستانی ہے اس کے پاس جو ہے نیشنلٹی ہے یورپ کی ٹھیک ہے وہ یہاں سے ایسے ہی لوگوں کو لے کے جاتا ہے دو نمبر طریقے سے ان سے جوڑ بول کے پیسے پہلے لے لیتا ہے ٹھیک ہے میرے سے اس نے لیا ہے تس لاکھ رویہ ایڈوانس اور چار لاکھ رویہ پیرس پہنچ کے دینا تھا پھر جب آپ یہ سارے دشوار راستے کروز کروز یعنی آپ چودہ لاکھ میں پیرس جانا ہے یہ جب آپ یہ ایران کا راستہ کروز کر کے خوش قسمتی سے اگر ترکی گس گئے ہیں تو ترکی جا کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ مسائل ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے کہ آپ گئے ہیں جا کے آپ کو بڑے ہی جیب و غریب جگوں پہ رہنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ رہنے کے علاوہ اگر آپ کو آپ کسی کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو اس کو پتا کہ یہ پیسے والی سامی ہے تو وہ آپ کو ایک صاحب کا جیسے یہاں پہ کٹنیپ کر لیتے ہیں وہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ پیچھے سے بھی توان مگواتے ہیں توان مگانے کے بعد اگر وہ بندے کو آپ کے ہلکی سے شناخت ہوگی ہے تو وہ بھی آپ کو مار دیں گے آپ کی لاش گھر نہیں آئی گی اپنی شناخت پہ وہ کسی طور کمپرومائز نہیں نہیں کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کی لاش تک گھر نہیں آئی گی جو ایران میں مرے پڑے ہیں ان کی لاشیں بھی گھر نہیں آئی وہ ہی پہ گل سڑ گئے ہیں اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہڈیوں کے ڈھانچیں ہم نے دیکھے ہیں ایک ماکو پہاڑی ہے جب آپ کروس کرتے ہیں اور ترکی گھستے ہیں وہ ماکو پہاڑی ہے ماکو راستہ ہے وہ ایک پہاڑی نہیں ہے وہ کم از کم کوئی سات آٹھ پہاڑی ہے چڑھ نہیں ہوتر نہیں ہے چڑھ نہیں ہوتر نہیں ہے کتنے دن کا ماکو کر رہا تھا وہ تقریبا تقریبا اگر آپ مسلسل چلیں تو سولہ ستارہ کے ہنٹے اگر آپ سٹیک کر کر کے چلیں کیونکہ جب فیملی ساتھ ہوتی ہیں دوسری تیسری تو پھر اس میں آپ کو سٹیک کرنا پڑتا ہے اس سٹیک میں آپ کو تقریبا دو دن دو راتیں لگ جاتی ہیں اور آپ کھانا پینا کے ہیں کوئی شیڈول نے جو آپ جب آپ اران سے چلے ہیں آپ نے پانے کی تین چھر بوتیں لے لی ہیں اور وہ وہاں سے پیکنگ میں روٹیاں ملتی ہیں وہ اچار لے لی ہے بس وہ یا چینے ہیں کسی کے پاس یہی خوراک ہے اس کے علاوہ نہ کچھ رسلے میں ملنا ہے نہ انہوں نے کچھ دینا ہے وہی جب ختم ہو گیا تو وہی بھوک پیاس میں ہی آپ نے چلنا ہے چل لیا پہنچ گیا پہنچ گیا اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ مارکو کراس ہو گیا آپ کراس کر کے آگے ترکی پہنچ گئے ہیں ترکی پہ ترکی سے آگے جانے کا کیا طریقہ کارے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی آپ جب کوئنٹ پہ جائیں گے ترکی پولیس سے بچ کے وہاں پہ ان کی آرمی ہے وہ نہر کا ایک پوائنٹ ہے وہ نہر تو ہے چھوٹی سی پر وہاں پہ کافی جانور ہیں مگرمچ وغیرہ یہ ہے وہ جب آپ وہ راستہ کرتے ہیں اگر وہ بھی خوش قسمتی سے اگر آپ نے کروز کر لیا ہے تو پھر آگے آپ کو تقریباً دو راتیں تین راتیں وہ یونان کا ایریا جنگلوں میں سے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر ان کا ایک مقصود شہر ہے وہ ہے سالونکی سالونکی اگر آپ سالونکی پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو وہ آپ کو جیلوں میں اپنے کیمپوں میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سالونکی سے آدھا کلومیٹر پہلے بھی پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو پکڑنا ہے پکڑ کے بیڑ پکڑیوں کی طرح ایک جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نہ کھانے کا انزام نہ واشم کوئی سئی ٹھیک 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 تو انہوں نے اپنی ایک شپ پہ بٹھانا ہے اور آپ کو کراوس کرا دینا ہے واپس ترکی پھینک دینا ہے واپس بیج دینا ہے ٹھیک ہے پھر ترکی والے پھر وہاں سے ترکی والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں پکڑ کے پھر اپنے پاس رکھتے ہیں دو چار دس دن پندہ دن رکھتے ہیں رکھنے کے بعد پھر آپ کو واپس اپنے شہر استنبول پھینک دیتے ہیں اچھا مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک لمبا دشوار گزار تکلیف دے غیر قانونی گندہ رست ہے گھر کیا بیچ کے گئے تھے پیسہ کان سے لیا تھا میں نے اپنے حقیقت بیان کروں گا اپنی میسیس کا زیور سیل کیا ہے اپنی والدہ کا زیور سیل کیا ہے گھر میں جو قیمتی شہاہ تھی وہ سیل کر کے میں نے پیسے جوڑ کے اس سیل جو یہ نمی جنڈ کو دس لاکھ رویہ دیا چار لاکھ رویہ اس نے کہا کہ جب آپ پیرس آئیں گے آپ مجھے کما کے دے دیجئے گا جبکہ میرے پاس بہت سارے ایسے شواہد ہیں لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ہی یہ ایجنٹ ہے اور اس کا بہت بڑا نیٹورک ہے وسی نیٹورک ہے اچھا مجھے سوہیل جاوید نامی جو شخص ہے وہ تو اپنے کی یہ کو انشاءاللہ بھٹے گئی انشاءاللہ مجھے یہ بات بتائیں شادی کے کتنا عقصہ باد آپ کے آئے تھے میں شادی کے پانچ سال بعد گئے ہوں کتنے بچے تھے میرے دو بیٹے ہیں ان کا خیال نہیں آیا کہ اگر میں واپس نہ آیا ان کو میری ضرورت ہوگی میں غیر موجود ہوں گا تو کیا بنے گا بس میں بہتر مستقبل کے لیے جو ہے یہ راستہ اختیار کیا تھا پر مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ راستہ کیا ہے کیونکہ میں نے کو بتایا کہ بتایا کچھ کیا تھا ہوا کچھ ہے وہ جب یہ سارا راستہ کٹا ہے اور آگے جا کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں جن کے اپنے پیارے ان کے ساتھ تھے جو راستے میں نہیں پہنچ سکے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا ہے تو پھر جا کے ہر چیز کی سمجھ جائے کہ یہ کون سا راستہ خیار کر لی ہے کیا کر بیٹھے ہیں اور کتنا بڑا ہم اپنی لائف کے ساتھ اور اپنا ساتھ نقصان کر بیٹھے ہیں آج کیا پیغام دینا چاہو گے ان لوگوں کو جو اس ٹائم آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایسا سوچ رہا ہے یا کسی ایسے ایجنٹ کے چنگل میں آیا ہوا ہے اس کے لیے کیا پیغام دے ہیں میرا یہی مشہورہ ہے کہ برائے مہربانی پاکستان جیسا یہ حقیقت بات بیان کروں گا پاکستان جیسا ملک کوئی بھی نہیں ہے خورم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور ریسنٹلی ان تمام چیزوں کو کور بھی کر کے آئے ہیں معروف جنرلسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور سمجھ نہیں کوشش کریں گے کہ سر معاملہ کہاں پر ہے خورم بھائی کن حالات میں پاکستانی باہر ظلیلوں پار ہو رہے ہیں جو غیر قانونی رستہ اپنا بیٹھتے ہیں کیا دیکھ کر آئے ہیں عمران صاحب مجھے ذاتی طور پر ایسی بہت سے جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پر سینکڑو لوگ جو ان سے ہے وہ ایک مفلسے کی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے جو پاکستان سے تو گئے تھے سنہر مستقبل کی تلاش میں یورپ جانے کے خواب سجا کے لیکن وہ استمبول تک میں دودھ ہو کے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگ ہم نے کچھ پوٹیجز بھی دیکھیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کی اور کچھ ہمیں دیگر ذرائع سے بھی ملی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں لاشوں کی طرح وہاں لوگ پڑے ہیں جی بلکل ایسی ہی صورتحال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ مجود ہیں اس وقت اور وہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں وہ بلکل ان کو سیف ہارمز کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گالیے میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور ایک کمرے میں چالیس چالیس پچاس پچاس لوگ جون سے مجود ہیں اور وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں جو لڑکے وہاں پہ سو رہے ہیں تو کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوئی اٹھے گا تو اس کی جگہ پہ وہ سویں گے وہاں جب جا کے میری ان سے گفتگوئی تو ان کو خوراک بھی مناسب بیہثر نہیں اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو وہاں پہ میڈیسن بیہثر نہیں پھر وہاں پہ جو سب سے بڑا دھوکہ ہو رہا ہے کہ بعض پاکستانیوں کے وہاں پہ گردے نکال کے فروخت کر دی گئی کیونکہ ان کے جو لوائے کین پاکستان میں موجود ہیں وہ ان کو مزید پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو وہ اتنے ظالم لوگ ہیں وہاں پہ جو ایجنٹ ذراعت ہے وہ ان کی گردے نکال لیتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ کسی کو شکایت نہیں کر سکتے چونکہ وہ ہی لیگل ہیں وہ نہ ترکش پولیس کو وہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں نہ پاکستانی سفارت خانے میں شکایت کر سکتے ہیں اور اس ٹیم لا تداد پاکستانی جون سے ہیں وہ استمبال میں مجود ہیں پاکستانی سفارت خانہ ان کو اون کیوں نہیں کرتا پاکستانی سفارت خانہ اس لیے اون نہیں کرتا کہ یہ سب لوگ غیر قانونی طریقے سے گئے اور اس میں دو طریقے اختیار کرتے ہیں ایک تو تفتان بارڈر کے ذریعے کوئٹہ سے ایران داخل ہوتے ہیں ایران سے پھر وہ آگے استمبال تک پہنچتے ہیں دوسرا آج جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ایران کا ویزا اصل کیا جاتا ہے ایران سے پھر وہ استمبال داخل ہوتے ہیں اور پھر استمبال سے آگے گریس یونان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ ایک بہت کھٹن مرلا ہے یونان تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی کئی ماں جون سا وہ استمبال میں رنہ پڑتا ہے درگردہ بیچا اور اپنے پیٹ کی آگ اپنی حبس مجالی گئی ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں ان کا چہرہ بھی بلر ہے اور نام محمد اسلم ہے جو کہ فرضی ہے اسلم بھائی کیا کرتے رہے کہاں چلے گئے کیسے یہ خواری کیسے کیوں کٹ لی پاکستان میں کیا سکون نہیں تھا کیا مسئلہ تھا دیکھیں جان سے میں آگئے ہیں ٹھیک ہے میں جو رب جانا تھا ایک خواہش تھی جو پوری نہ ہو سکی ہمارا وہ پیسا کا نقصان کی ہمیں اپنے جان بھی جات جات بار بچی ہے ٹھیک ہے تو خواہش پوری ہوگئی پھر ہاں جی بہت اچھی طریقے سے خواہش پوری ہوئی ہے ہماری گھر لوگ کی خواہش ہاں جی بلکل ہاں جی کوئی افسوس کوئی پریشانی دیکھیں یہ بہت افسوس کی بات ہے جو مرسوس ہو رہا ہے پتا ہے کچھ کیا تھا ہوا کچھ ہے میں تو ڈریکٹ جانا تھا یورپ ٹھیک ہے تو اس پہ انہوں نے کہا آپ کا ویزا لے گا ایران سے لے گا ٹھیک ہے تو ایران سے ویزا رہی انہوں نے ٹنکی لکھوائی اچھا تو پیسو کو مرسان کی ہے میرے دو بچے دو بچے وہاں پر جب اس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے ان کی یاد نہیں آئی گبوش ان کی یاد کہ نہیں تھی جس طرح پلان ہی نہیں تھا زیادی ہوگی جس طرح پروگرام ہی نہیں تھا کیسے ہوگا آگی ٹھیک ہے ہمیں پتائے نہیں کہاں کہاں گزرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنگل ہیں یہ انہی راستوں سے آپ نے جانا آگی اور راستے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کھانا میں کچھ نہیں ہے کسی کسی کوئی حالات نہیں ہو آپ جانے کہ آپ بے جاروں مددگار ہیں ایک حسقے میں جس میں کوئی حل نہیں ہے اوپر اللہ اور نیچے اللہ کے بنائے حال کسی نہیں ہے کسی پیسہ پیسہ کہاں سے آیا ان ایجنٹوں کا پیٹ کیسے بھرا کیا بارہ لاکھر بے کریمہ نے دیا ہو ہے اس میں تو میں اپنے گھر والوں سے لیا تھا گھر والوں نے دیا گھر والے کیا سمجھ رہے تھے کون سا آپ نے ان صاحب کی بات کی سنی یہ کہانی کسی ایک شخص فرد خاندان یا قبیلے کی ہرگز نہیں ہے نہ یہ معاملہ شہر لاہور کا صرف ہے یہ لاہور کے اس ساتھ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ آج پاکستانی عوام اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھ پر جانے کے بعد ظلیل و خوار اور رسوائی کاٹ رہی ہیں یہ پاکستان کے شہری ہی ہیں جو پاکستان کے چہرے کو بیرونی دنیا کے سامنے مسک کر کے پیش کرتے ہیں آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے آپ کو ہوش دل آیا جائے کہ خدارہ اپنے آپ کو اپنے خاندان قبیلے کو صرف بہترین مستقبل کے سنہرے جھوٹے خواب کی بیٹ مت چڑھائیں کسی طور ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے جو آنے والے دنوں میں آپ کے خاندان قبیلے کو اس نہج پر لے جائے کہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ میرا بیٹا یورپ جا رہا ہے یا یورپ پہنچ چکا ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ وہ ایران یا ٹرکی یا گریس کے کسی بورڈر پر کسی گولی کا نشانہ بن گیا ہے یا کسی مگر مچ کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے خورات کا کام کر چکا ہے سال ہا سال گزر جاتے ہیں خاندان قبیل انتظار میں بیٹھتے ہیں لیکن پوچھنے والا بتانے والا مسیحہ کئی سے نہیں آتا اگلی بریک میں ہم آپ کو ایف آئی اے کے ذمہ داران سے بھی ملوائیں گے جن کی ذمہ داری تھی ان تمام معاملات کو سنبھالنا کہ انہوں نے کتنا کام کیا کس قدر مستحقم انتظامات اور نظام متعرف کروایا گیا بریک کے بعد مردے